ناظرین اس ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو زباہ کیوں کروایا اور اس واقعے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تفسیر بیان کی ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیدنا سلمان علیہ السلام کون تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم سلطنت کیوں عطا کی تھی اور آپ علیہ السلام کو کون کون سے موجزات عطا کیے تھے اس سے پہلے کے سوالوں کے جوابات کے جانب بڑھیں حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں شیطان جو ہمارا عزل دشمن ہے اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس بات سے روکے جہاں سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہو اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں ناظرین کرام اس ویڈیو میں ہم سیدنا سلمان علیہ السلام کی خیات مبارکہ میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتاب الاریب میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری اور شک سے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبیوں اور سابقہ امتوں کے قصے بیان کیے ہیں اس سب کا مقصد انسانوں اور بالخصوص امت محمدی کی تربیت کرنا ہے تاکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی جانب قائم کی گئی حدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ان قصوں سے عبرت حاصل کر سکیں اور جو پرہیزگار ہیں وہ مزید تقویہ اختیار کریں اپنے پروردیگار کیشی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر انبیاء اللہ کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو سلسلہ وارک ساتھ کی صورت میں پیش کرتے ہیں ہماری ان ویڈیوز کو یوٹیوب ناظرین کی جانب سے خوب سراہ جا رہا ہے جس پر ہم اپنے ناظرین کے شکر گزار ہیں اس سلسلے کی واقعی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسکرپشن میں دیئے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں ناظرین اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کی رہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں کا مقصد سیرات مستقیم سے بھٹکنے والوں کو کفر و ظلم کے اندھیروں سے نکال کر دوبارہ راہ حق پر لانا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے انہی جلیل القدر اور برگزیدہ نبیوں میں ہوتا ہے آپ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیق سلطنت بھی عطا فرمائی آپ علیہ السلام سیدنا دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سورہ ساتھ کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ہم نے دعود کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا حافظ ابن عساکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نسب نامے کی تفصیل یوں پیان کی ہے سلیمان بن دعود بن عیشہ بن عوید بن عابر بن سلمون بن نخشون بن ایمنہ زب بن عرم بن حسرون بن فارس بن یہودہ بن یعقوب بن اسحاق بن عبراہیم مستند روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے لیکن اب علیہ السلام کی وراست سیدنا سلمان علیہ السلام کے حصے میں آئی قرآن حکیم میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سلمان کو دعود کی وراست ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز ضرورت کی عطا کی گئی ہے یقینا یہ اللہ کا کھولا ہوا فضل ہے اس آیت مبارکہ میں وراست سے مراد نبوت و سلطنت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا سلمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی یہ بادشاہت بھی حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک خاص موجزہ تھی آپ علیہ السلام کی سلطنت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں تھی بلکہ جنوں اور حیوانات پر بھی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے وسیع سلطنت کی دعا کی تھی قرآن حکیم کی سورة ساتھ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے بے شک تو ہی ہے بڑا دینے والا ناظرین اللہ تعالی نے سیدنا سلمان علیہ السلام کی یہ دعا مقبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو محیسر ہوئی تفسیر ساوی میں ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف چار بندوں کو ملی جن میں دو اہل ایمان تھے اور دو کافر اہل ایمان میں حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت سرکورنین شامل ہیں جبکہ نمرود اور بخت نصر کافر بادشاہ تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا گزشتہ رات ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے تو اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلمان کی یہ دعا یاد آگئی اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ بھی لے یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا ناظرین حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آیا ہے کچھ آیات میں آپ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے جبکہ اکثر جگہ پر آپ علیہ السلام کے بارے میں اختصار کے ساتھ بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو عطا کیے گئے انعامات اور اپنے فضل و کرم کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم سے پتا چلتا ہے کہ جنات بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع تھے اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجالانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے قرآن حکیم کی سورہ سبا میں اللہ تعالی کا فرمان ہے جو کچھ سلمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے ناظرین صرف جنات ہی نہیں بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا سورہ سبا میں ہی اللہ تعالی کا فرمان ہے اور ہم نے سلمان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا اور صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا سورہ سبا میں جہاں ہوا کتابے ہونے کا ذکر آیا ہے تو وہیں تانبے کے چشمے کا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بھی عطا کیے تھے حضرت سلمان علیہ السلام اس پگھلے ہوئے تانبے کی مدد سے بلند و بالا امارات تعمیر کرواتے تھے ناظرین اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کے والد سیدنا دعود علیہ السلام کی طرح یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام چرند پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے آیاتِ قرآنی کا ترجمہ ہے اور دعود کے بارے سلمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیئے گئے ہیں بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل ہے ان موجزات و کمالات کے ساتھ پوری دنیا پر پادشاہت اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کا سب سے بڑا عزاز نبوت یہ سب سیدنا سلمان علیہ السلام کے پاس تھا اب علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور ہماری آج کی ویڈیو کا مرکزی موضوع بھی یہی واقعہ ہے ناظرین مفسرین قرآن کا کہنا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے اور آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے گھوڑے تھے قرآن حکیم کی صورت ساتھ میں ارشاد باری تعالی ہے جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد میں ان گھوڑوں کی مخبت کو ترجیح تھی یہاں تک کہ صورت چھپ گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا قرآن کری میں بیان کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے متعلق اس مختصر واقع کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کی کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر حضرت سلمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا گھوڑے بیس ہزار سے زیادہ تھے انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام پر خوشی کی کیفیت تاریخ ہو گئی آپ علیہ السلام نے فرمایا ان گھوڑوں سے میری یہ محبت میرے پروردگار کے ذکر کا ایک طریقہ ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے گھوڑے استبل پھیج دئیے جب گھوڑے نظروں سے اوجل ہو گئے تو پھر واپس آنے کا حکم دیا جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو آپ علیہ السلام محبت سے ان کی پندلیوں اور گردنوں پر خط پھیرنے لگے ناظرین کرام ان آیات مبارکہ کی ایک اور تفسیر میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ جہاد پر جانا تھا اور انہوں نے حکم دیا کہ استبل سے گھوڑوں کو لایا جائے جب گھوڑے پیش ہوئے تو ان کی دیکھوال میں اثر کی نماز کا وقت جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا جب سیدنا سلمان علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ مال کی محبت اللہ کی یاد پر غالب آ گئی ہے تو آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کو واپس بلایا اور اللہ کی محبت میں ان سب کو زباہ کروا دیا ناظرین یہ تھی وہ معلومات جو حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے مستند روایات سے اکٹھی کی ہیں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ انبیاء اللہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باک میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں دوستو ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات انبیاء اکرام کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات اولیاء اکرام کی زندگی کے واقعات سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے فضائل قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجئے گا اور درود شریف کا بہت زیادہ احتمام کیجئے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے جزاک اللہ